اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ تو آپ نے سن رکھا ہے اور یہ خبریں آپ کے سامنے ہیں شہاب چتر کی جو حج پر پیدل نکلے ہوئے ہیں اور کافی ویڈیوز اس کی وائرل ہو رہی ہیں اور شوشل میڈیا پر اچھایا ہوا ہے لوگ اس کو ہی دیکھ رہے ہیں بہرحال ابھی ایک خبر اور آ رہی ہے کہ ایک شخص اور ہیں جو پیدل حج پر نکل گیا ہے اب پتہ نہیں یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے یہ شخص اس سے پوچھا کسی نے کہ بھئی آپ پیدل کہاں جا رہے ہو تو اس نے اپنی طرف سے جواب دیا کہ میں بھی شہاب کی طرح پیدل حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اب یہ بھائی ایک بات سنیے لوگ اس کو آسان سمجھنے لگ گئے کہ پیدل حج کرنا بہت آسان ہے اور یوں ہی چلے جائیں گے اب ایک بات بتائیے کہ جو شخص مستقل حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ کئی کنٹریز سے گزر کر جانا پڑتا ہے اور وہ اس کے لیے پاسپورٹ کی بزرورت پڑتی ہے پرمیشن کی بزرورت پڑتی ہے تو یہ شخص کے پاس نہ کوئی پاسپورٹ ہے نہ کوئی ایسا ویزا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ جب جائیں گے اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ حج کے لیے پیدل تو جا رہے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ کہا ہے جب اس کنٹریز ہے دوسری کنٹری آپ جائیں گے تیسری کنٹری آپ جائیں گے تو پاسپورٹ کی تو ضرورت پڑے گی اور ویزے کی بھی ضرورت پڑے گی تو اس بھائی کا جواب ہوتا ہے کہ بھائی میرا پاسپورٹ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے میرا ویزا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ سب آسان کرے گا ویزا میرا پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو اس طریقے کا یہ جواب دیتا ہے اب آپ خود بتائیے اس لئے کہتے ہیں کہ ایسا بیوخوف مت بنو کہ بالکل انسان یہ کہے سب کچھ بس سب اللہ کے ہاتھ میں دیکھئے اللہ کے ہاتھ میں تو ہے لیکن اللہ تعالی نے کچھ اسباب بنائے دنیا کے اندر جینے کے لئے کچھ اسباب کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے تو یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے باقی اللہ تو مالک ہے ہی لیکن اب اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے جیسے مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہو جائے اور وہ ڈونکٹر کے پاس نہ جائے اور بیٹھے بیٹھا یہی کہے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے گا اللہ مجھے صحیح کر دے گا لوگ اسے کہتے ہیں بھئی ڈونکٹر کے پاس تچرے جاؤ ڈونکٹر سے انجیکشن لگاؤ لگوا یا ڈونکٹر سے کوئی دوہ لے لو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو وہ کیا کہتا ہے نہیں میرا مالک تو اللہ ہے میں ڈونکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا تو یہ اس کی سراصر بیوقوفی ہے یہ اللہ پر توقل نہیں ہے جو لوگ کہتا ہیں کہ اللہ پر توقل ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے اللہ تعالی نے ڈونکٹر پیدا کیوں کی ہے بھئی وہ ایک تو سبب ہوتا ہے ایک انسان بیمار ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ڈونکٹر کے پاس جانا چاہیے جتنی بھی ہو سکے اس کو علاج کرانا چاہیے دعائیں کرنی چاہیے پھر اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دو اب اللہ مالک ہے اللہ جو چاہتا ہے جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا تو اس طریقے کی باتیں کرنی چاہیے نہ کہ ایسا نہیں کہ اس چیز کا علاج بھی ہے اور پھر وہ اس علاج کو نہیں کراتا اور کہتا ہے کہ اللہ مالک ہے اسی طریقے سے بہت سے لوگ جیسے ایسے کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں کمانی کی ضرورت نہیں گھر بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھئی کماتی کیوں نہیں اللہ دے گا بھئی ایسا اللہ نہیں دے گا اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ محنت کیجئے محنت اس میں شرط بتایا ہے آپ محنت کرنے کے باوجود آپ کے پاس کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ اس کے قابل نہیں ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مالک ہے اللہ کو کیا منظور ہے اللہ کو کیا بہتر اللہ بہتر جانتا ہے تو یہ تمام الفاظ تمام ورڈ اس وقت آپ یوز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بغیر بات یوں ہی ان الفاظوں کو یوز کریں تو یہ سرہ سر بے وقوفی ہے تو یہ ملنگ بابا اب اس سے پوچھئے کہ یہ جو حج کے لئے پیدل جا رہا ہے تو اس کا پاسپورٹ ویزا یہ تمام چیزوں کے ضرورت پڑے گی ایسا نہیں ہو سکتا تو بھائی اب بہت سے لوگ کہنے ہیں بھائی شہاب بھی تو پیدل جا رہا شہاب پیدل جا رہا تو اس کے سسٹم کچھ اور ہے وہ ہم اندر سے نہیں جانتے کیا بات ہے کیا نہیں ہے لیکن ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اب یہ فروڑ ہے یا واقعی میں جا رہا ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے میرے پاس اس کی ویڈیوز آئی تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو بھی باتیں بتا دوں تو اس لئے پیدل حج کو جانا یہ بھائی آسان نہیں ہے اور شہاب بچارے جیسے بھی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو آسان فرمائے اس کے سفر کو قبول فرمائے اس کے حج کو قبول فرمائے تو یہ شہاب جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی پیدل جائیں بہرحال تو بس ویڈیو کا یہی اینڈ کرتے ہیں اور آپ حضرت سے گجارش ہے کہ ہمارے لئے دعا فرمائے اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو ضرور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ